جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بلبوتے اپنے تخت کے بلبوتے اپنی سیاست کے بلبوتے یہ اعلان کرنا شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کٹیں گے ماریں گے قتل کریں گے اسلام کو مٹائیں گے خاک مٹائیں گے تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی جا سکتا ہے کیا خاک مٹاؤ دو تم کیا سمجھتو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے کسی ایک بستی کا دین ہے اسلام کی جڑے تحت سرا میں ہیں اور اس کی شاخیں آجا سریا پاہے ہیں اس درست کو ہلانا تو دور کی پتے کا بھال بکا کرنا بھی مشکل ہے دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے نہ قارون کے برابر ہے نہ شداد کے برابر ہے نہ شران کے برابر ہے نہ حامان کے برابر ہے بڑی بڑی طاقتیں آئی لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو اسی وجہ پر میں آج گفتگو کر رہا تھا یہ تو ہماری آمال کی شامت ہے ہم بھٹکے ہوئے تھے ہم بھٹکے ہوئے تھے ورنہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ ہرگز کافروں کو مومنوں پر غلبان نہیں دیتا ہرگز نہیں دیتا لیکن یہ آج کے حالات اس لیے ہیں کہ ہم راستہ چھوڑے اوپے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج کے حالات کے تناظر میں ایک بات میں کہوں بغداد نے مسلمانوں کا ملک تاریخی وراثت ہماری رہی ہے تتاریوں نے حملہ کیا تباہ و برباد کیا بغداد کو اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے منار بنائے دریائے دجلہ کا پانی خون سے لال ہو گیا بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کی ایک جگہ سے گزر رہی تھی ایک سچے مومن کو دیکھا ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر آزان دے رہا ہے اے ہاں سبحان آزان دے رہا ہے بادشاہ کی بیٹی تھی اس نے کہا یہ آپ کہاں سے آواز آ رہی ہے جب ہم قتل عام کر رہے ہیں گھردن مار رہے ہیں یہ کون ہے جو آزان دے رہا ہے فوجی فوراں گئے اور پکڑ لائے یا نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں یہ گراؤن میں نہیں پڑھیں گے وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے کتنے میدانوں کو تم قبضہ کرو ہاں تم صرف اور صرف میدانوں کو روک سکتے ہو پیشانیوں کو جھکنے سے کبھی نہیں روک اے ہوا ہے کبھی نہیں روک عبادت کا ذوق ہمارے پاس ہے اللہ تعالیٰ کی یہ آتا ہے تو ایسے حالات میں اگر آزان